اسلام علیکم فرینڈز ویلکم کرتا ہوں آج کے اس انٹرسنگ ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل خیاریہ سے ہوں گے تو فیس بک پیج پر یار کافی زیادہ لوگ میسج کر رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنی ٹک ٹاک ویڈیو کو کیسے وائرل کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے ٹک ٹاک کے فالورز بڑھا سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں دوستو میں آپ کو تین ایسی سیٹنگ بتانے والا ہوں جو کہ اگر آپ اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر تینوں سیٹنگ کو انیبل کر لیتے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ گرنٹی دیتا ہوں کہ دو سے تین دن کے بعد آپ کی ویڈیو بھی وائرل ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کے اکاؤنٹ پر فالورز بھی آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے لیے دوستو آپ نے کرنا کیا ہے جسٹ اس ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر انڈ تک دیکھنا ہے کہیں سے بھی ویڈیو کا کوئی بھی سٹیپ مس مت کرنا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے چلیے فرینڈز بینہ ٹائم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو فرینڈز کس طرح سے آپ اپنی ٹک ٹاک ویڈیو کو وائرل کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنے ٹک ٹاک کے فالورز انکریز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے دوستو آپ نے کرنا کیا ہے جسٹ اپنے موبائل فون کے اندر ٹک ٹاک اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے جیسے ہی دوستو آپ ٹک ٹاک اپلیکیشن کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ اوپن ہو جائے گی رائٹ سائیڈ پہ اگر آپ سب سے نیچے دیکھیں تو آپ کو می کا اپشن دکھ رہا ہوگا سمپلی آپ نے اس اپشن پر کلیک کر دینا ہے جیسے ہی دوستو آپ می کے اپشن پر کلیک کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ یہاں پر شو ہو جائے گا اب آپ لوگ سوچ رہیں گے کہ بھئی اس کی اپنی ویڈیوز تو وائرل ہے نہیں چودہ پندرہ فالورز ہیں تو یہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے تو بھائی میں ٹک ٹاک یوز نہیں کرتا ہوں میں نے جسٹ آپ کے لیے یہ اکاؤنٹ بنایا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو تھیری ڈاٹ کا اپشن مل رہا ہوگا اس پر آپ نے کلیک کر دینا ہے جیسے ہی دوستو آپ تھیری ڈاٹ پر کلیک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کافی سارے اوپشن آ جائیں گے اور یہی پر میں آپ کو تین سیٹنگ بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو یہاں سے آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہیں سے بھی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تو فرسٹ اوپال دوستو آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پرائیویسی کا اوپشن آپ کو دیکھ رہا ہوگا سیمپلی آپ نے اس اوپشن پر کلیک کر دینا ہے تو دوستو جیسے ہی آپ پرائیویسی کا اوپشن پر کلیک کرتے ہیں تو یہاں پر جو آپ کو سیکنڈ والا اوپشن دیکھ رہا ہے یہ آپ کے پاس ڈیسیبل ہوگا کچھ اس طرح سے اس میں لکھا ہے کہ سجیسٹ یور اکاؤنٹ ٹو ادر مطلب کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم آپ کے اکاؤنٹ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ بھی دوسرے لوگوں تک جائے تو اگر یہ سیٹنگ آپ کی ڈیسیبل ہوگی تو آپ کا اکاؤنٹ کبھی بھی کسی دوسرے بندے کے سامنے نہیں جائے گا زہری بات ہے جب آپ کا اکاؤنٹ ہی کسی کے سامنے نہیں جائے گا تو پھر آپ کے فالورز کیسے آئیں گے تو اس سیٹنگ کو دوستو آپ نے کرنا کیا ہے جیسٹ اس کو آپ نے انیبل کر دینا ہے اب جیسے ہی آپ انیبل کر دیں گے پرمیشن دے دیں گے تو ٹک ٹاک آپ کے اکاؤنٹ کو خود ہی دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرے گا سجیسٹ کرے گا اگر آپ کا کاؤنٹ اچھا ہوگا تو لوگ آپ کو فالو بھی کریں گے تو یہ تھی آج کی پہلی سیٹنگ اس کے بعد دوستو آپ نے بیک آ جانا ہے اور یہاں پر آپ نے کرنا ہے سکرال ڈاؤن سکرال ڈاؤن کر کے دوستو آپ نے نیچے آنا ہے یہاں پر آپ کو ایک اپشن دکھ رہا ہوگا فری اپ سپیس سیمپلی دوستو آپ نے اس اپشن پر کر دینا ہے کلیک جیسے ہی دوستو آپ اس اپشن پر کلیک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دو اپشن ملتے ہیں کیچے کا اور اس کے بعد یہاں پر کلیئر مطلب کہ ڈاؤن لوڈ کا تو ان دونوں کو آپ نے ڈیلی پانچ سے سات بار کلیئر کرنا ہے جیسے کہ ابھی میرے پاس اکاون ایم بھی ہے تو میں یہاں سے کلیئر پر کلیک کرتا ہوں تو دیکھیں زیرو زیرو ہو جائے گی یاد رکھئے دونوں کو کرنا ہے ایک کو نہیں کرنا ہے آپ نے دونوں کو یہاں سے کلیئر کر دینا ہے تو یہ ہو گئی ہماری دوسری سیٹنگ اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے پھر سے آپ نے بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد آپ نے تری ڈاؤٹ پر کلیک کرنا ہے یہاں پر آپ کو جو اپشن دکھ رہا ہے مینج اکاونٹ کا اس پر آپ نے کلیک کر دینا ہے تو یہاں پر دوستو آپ کو ایک اپشن دکھ رہا ہوگا سوچ ٹو پرو اکاونٹ ابھی آپ کا جو اکاونٹ ہے وہ اپنے تک ہی ہے آپ کا اکاونٹ پرو نہیں ہے سمپلی دوستو آپ نے یہاں سے سوچ ٹو پرو اکاونٹ پر کلیک کرنا ہے جیسے ہی آپ سوچ ٹو پرو اکاونٹ پر کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے دو اپشن آئیں گے ایز اے کریئٹر ایز اے بزنس تو سمپلی دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کریئٹر پر کلیک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے نیکسٹ پر کلیک کر دینا ہے اب جیسے ہی دوستو آپ نیکسٹ پر کلیک کریں گے تو یہاں پر آپ نے کون سا option select کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے یہاں سے scroll down کرنا ہے scroll down کر کے دوستو جیسے ہی آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک option دکھ رہا ہوگا public figure کا simply دوستو آپ نے اس option پر click کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے next کر دینا ہے next کرنے کے بعد دوستو آپ نے اپنا gender select کر لینا ہے مطلب آپ لڑکی ہیں یا لڑکا ہیں تو میں لڑکا ہوں تو میں simply male ہی select کروں گا اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں سے done کر دینا ہے اب جیسے ہی دوستو آپ done کر دیں گے تو یہاں پر دیکھئے explore analytics کا option آپ کے سامنے آ جائے گا تو اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کو ساری ڈیٹیل آپ کی دی جائے گی کہ آپ کی ویڈیو سے watch time کہاں سے آ رہا ہے کتنا watch time آ رہا ہے اور کہاں کہاں سے آ رہا ہے اور کس time پر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو اب یہاں پر آپ content پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں ہیں ٹھیک ہے مطلب کے میری ابھی دو ہی پوسٹیں ہیں فالور پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو اپنے فالور دیکھیں گے چودہ فالور ہیں میرے اس وقت ٹھیک ہے تو دوستو اس طرح سے آپ تینوں سیٹنگز کو آپ نے انیبل کار لینا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں تو ہنڈر پرسنٹ گرنٹی ہے کہ آپ کا اکاؤنڈ دنوں میں گروہ ہوگا مہینوں میں تو دور کی بات ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کا پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کی دیئے تو ملیں گے پھر انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ